ساؤس چائنہ سی سے امریکی وارڈ شپ کے گزرنے سے علاقے میں تناتنی بڑھ گئی تھی یہ خبر ہم آپ کو بتا چکے ہیں لیکن آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تناتنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ کسی بھی وقت نیا ودھونسک وارڈ فرنٹ کھل سکتا تھا دراصل ساؤس چائنہ سی میں امریکی وارڈ شپ کے پہنچتے ہی آسمان میں چین کے بومبرز نے اڑان بھری تھی چین کا دعویٰ ہے کہ اگر چند سیکنڈ میں امریکی وارڈ شپ آگے نہیں بڑا ہوتا تو چین اس وارڈ شپ پر بمباری کرتا اور تب دنیا سب سے ودھونسک یدھ دیکھتی کیا امریکہ اور چین میں جنگ شروع ہونے والی تھی کیا چند سیکنڈ میں ساؤچائنہ سی میں کوہرام مچنے والا تھا کیا دنیا میں تباہی کا نیا بار فرنٹ کھلنے والا تھا ایک طرف سمندر کے سینے پر چل تھا بائیڈن کا بہو بلے وارڈ شپ دوسری اور آسمان میں پرواز بھڑتا چین پنگ کا وناشک بومبر ایک تاریخ ایک وقت ایک جگہ اور دنیا کے دو ملکوں کے وناشک ہتھیا کچھ ایسا ہی جنگی سین تھا کچھ ایسی ہی تصویر تھی جب ساؤچائنہ سی میں امریکہ کا ڈسٹروئر پانی کو چیرتا ہوا دم بھر رہا تھا اسی دوران دوسری اور چین کا ودبنسک اور وناشک جے ایچ سیون فائٹر بومبر آسمان میں اڑان بھر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا بس بھیشن بارودی جنگ شروع ہونے والی لیکن امریکہ وارڈ شپ نکل گیا اور یود چل گیا لیکن امریکہ اور چین کی جنگی حرکتوں سے واشنگٹن سے بیجنگ تک ہڑکمپ مچ گیا تھا دراصل چین اور امریکہ کی بیچ حالات ہی کچھ ایسے ہیں تائیوان میں چین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے امریکہ کھل کر تائیوان کا سمرتھن کر رہا ہے جو جنپنگ کے آنکھوں میں کھٹک رہا ہے کئی بار چین امریکہ کو تائیوان کو مدد نہیں کرنے کی نصیحت بھی دے چکا ہے امریکہ بھی کئی بار چین کو تائیوان میں دخل اندازی اور گسپیٹ کو لے کر چیتاونی دے چکا ہے تو سوال ہے کیا تائیوان امریکہ اور چین میں پارودی سنگرام کا خڑا بنے گا فلحال تو چین اور امریکہ میں ید کا خطرہ ٹل گیا لیکن حالات ابھی بھی جنگی بنے ہوئے ہیں کبھی بھی ایک جنگگاری نکلے گی اور دنیا کے دو پرمانو طاقت سیلیس دیشوں میں ویدھونسک بھیڑند ہو سکتی ہے جس کا انچام بے حدی خوفناک دردناک اور بھیاوے ہو سکتا ہے اور اب آپ کو وستار سے بتاتے ہیں کہ کیسے چند سیکنڈ میں ایک ویدھونسک وارڈ ٹل گئی اگر تھوڑی اور دیر ہوئی ہوتی تو یقیناً جنگ کا نیا موٹشا کھل گیا ہوتا چین تائیوان کے بیچ تائیوان اسٹریٹ کا تائیوان کی خاری سے ہو کر امریکی وارڈ شپ یو ایس ایس سیمسن گزر رہا تھا چین کے علام سسٹم نے ادھکاریوں کو بتایا ہے کہ اس کی جل سیمہ میں کوئی اگیات وارڈ شپ گھس آیا ہے الٹ ملتے ہی وارڈ شپ کے اوپر چین کا ویدھونسک اور ویناشک جے ایچ سیون فائٹر بومبر آسمان میں منڈرانے لگا چین کے ایجنسیوں نے امریکی وارڈ شپ کو چتاب نہیں دی اور اپنے سیمہ سے باہر نکلنے کو کہا جب تک چینی بومبر کوئی ایکشن لیتا تب تک امریکی وارڈ شپ آگے بڑھ چکے تھی یعنی سمندر میں اگر تھوڑی دیر اور تنہ تنہی رہی ہوتی تو چینی بومبر امریکی وارڈ شپ پر اٹیک کر سکتا تھا اس سے چین اور امریکہ کے بیچ بھیشن جنگ شروع ہو سکتی تھی لیکن چند سیکنڈ کی سابدھانی سے یہ جنگ ٹل گئی پرواہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر